اسلام علیکم، ہفتہ ہم آپ جانتے ہیں، یہاں محمد عبداللہ خالد اور میں ہم ریپریزنٹنگ کیپس فرڈ شول جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی نے کچھ نئی پولیسیز اناؤنس کی ہیں ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور ایم ڈی کیٹ 2024 کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی جیسے جیسے ایم ڈی کیٹ کے دن قریب آرہے ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوالات بڑھتے جا رہے ہیں ہم اپنے بچوں سے بات کریں اور اس وقت پہ ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں جو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا وہ جو پاکستان سے باہر ایم ڈی بیس کرنا چاہتے تھے اور ابھی انہوں نے ایم ڈی کیٹ کی بلکل بھی تیاری شروع نہیں کی اور آج کے ویبینار میں جو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم وہ تمام نئی پولیسز کو ڈسکس کریں گے جو پی ایم ڈی سی نے اناؤنس کی سپیشلی ان بچوں کے لیے جو پاکستان سے باہر اپنے ایم ڈی بیس کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں سیکنڈلی ہم ڈسکس کریں گے کہ ایم ڈی کیٹ کیا ہوتا ہے اس کا سلی بس اور فارمیٹ کیا ہے اس کا ریجسٹریشن پروسیس کیا ہے اور یہ ٹیسٹ کا ریزلٹ کتنی دیر تک پیلیٹ رہے گا لازلی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو آویلیبل ٹائم ہے میرے پاس اس میں میں کس طرح سے تیاری کروں کہ اپنے ایم ڈی کیٹ کو بہترین طریقے سے پاس کر سکوں اس میں میکسیمم نمبر لے سکوں سو سٹارٹنگ فرم دی فرسٹ پوائنٹ جس میں ہم نے نیو پولیسز ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس سال پی ایم ڈی سی نے کنڈیشن رکھ دی کہ وہ بچے جو پاکستان سے باہر ایم ڈی بیس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ انٹر میڈیٹ میں منیمم سکسٹی پرٹنڈ مارکس ہوں ان کے اور ساتھی ساتھ یہ بھی شرط رکھ دی کہ اب ایسے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونا بھی لازمی ہے اور نہ صرف اپیئر ہونا بلکہ اس ایم ڈی کیٹ میں کم سے کم پچاس پیسر نمبر لینا بھی ان کے لیے لازم مزید یہ کہ پی ایم ڈی سی نے کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں ان بچوں کے لیے جو پاکستان سے باہر ایم ڈی بیس کرنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ جس پرٹیکلر میڈیکل کالیج میں آپ پر ڈمیشن لینا چاہتے ہیں کیا وہ پی ایم ڈی سی سے اپروٹ ہے کیا وہ ڈبلی ایچو سے اپروٹ ہے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے میک شور کریں گے کہ یہ پرٹیکلر میڈیکل کالیج پی ایم ڈی سی اور ڈبلی ایچو سے اپروٹ ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے پی ایم ڈی سی یا ڈبلی ایچو اور وہاں پہ جو اویلیبل انسٹیوٹ کی لیسٹ ہے وہاں سے چیک کر لیں گے کہ یہ کالیج جہاں اویلیبل ہے یا نہیں اگر تو اویلیبل ہے تو بلے بلے اگر ہم کسی اور پرٹیکلر میڈیکل کالیج کا انتخاب کریں گے اگر اگر بات کی جائے تو جانے سے پہلے پی ایم ڈی سی سے این او سی لینا ہوگا اور اپنی کوالیفکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ پاکستان واپس آئیں گے تو آپ کو پی ایم ڈی سی کا این ار ای اگزیم جسے نیشنل ریجسٹریشن اگزیم کہتے ہیں وہ پاس کرنا ہوگا سٹوڈنٹس یہاں تک جتنی باتیں ہم نے کر لی ان کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں یا ڈریکٹلی ہمیں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اس ویبینار کے انڈ پہ ہم کچھ ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اب جو اگلی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایم ڈی کیٹ کے بارے میں ہے ایم ڈی کیٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس کے پاسنگ کرائیٹریاز کیا ہیں تو سب سے پہلے ایم ڈی کیٹ میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ کی مارکشیٹ چاہیے ساتھ میں کوئی ایک آئیڈنٹیٹی ڈاکومنٹ چاہیے یہ آپ کا آئیڈی کارڈ ہو سکتا ہے یہ آپ کا سمارٹ کارڈ ہو سکتا ہے یا آپ کا بے فارم بھی ہو سکتا ہے بات پاسنگ کرائیٹیریہ کی کی جائے تو وہ بچے جو پاکستان میں ایم ڈی کیٹ کی پاسنگ پرشنٹیج مینیمم ففٹی فائیف پرشنٹ ہے اور وہ تمام بچے جو کسی ڈینٹل کالیج میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے ایم ڈی کیٹ کی پاسنگ پرشنٹیج ففٹی پرشنٹ ہے بات اگر فارمیٹ اور سلیبس کی کی جائے تو اس سال ایم ڈی کیٹ کا سلیبس لکیلی وہی فولو کیا جائے گا جو لاسٹ ٹیئر فولو کیا گیا تھا فارمیٹ کی بات کی جائے تو ایم ڈی کیٹ اس کمپرائز آف ٹوٹل ٹو ہنڈر ایم سی کیوزز جن میں سکسٹی ایم سی کیوزز بائیلیجی کے فیفٹی فور ایم سی کیوزز کمیسٹی کے فیفٹی فور ایم سی کیوزز فزیکس کے ایم سی کیوزز انگلیش کے اور سکس ایم سی کیوزز لوجیکل ریزننگ کی آتے ہیں ان دو سو ایم سی کیوزز کو سولف کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹو ہنڈر منٹس کا ٹائم ہوتا ہے فردر اگر ریجسٹریشن پروسس کی بات کی جائے تو ایسی پیپل کن سی فرم دا سکرین ڈبلیو 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 ڈوٹ پی ایم ڈی سی ڈوٹ پی کے اس دی ویب سائٹ جس کو وزٹ کر کے آن لائن ایک پارم فیل کرنے کے بعد آپ اپنے ریجسٹریشن پروسس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں کمپلیشن کے لیے آپ کو آٹھ ہزار روپے ریجسٹریشن فی پے کرنا ہوگی اور ڈیڈ لائن ٹو اپلائے اس نائنٹین اگست اگر کسی وجہ سے آپ انیس اگست تک ریجسٹریشن پروسس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو پھر آپ لیٹ فی کے ساتھ جو کہ بارہ ہزار روپے ہے چھبیس اگست تک اپنی ریجسٹریشن کے پروسس کو کمپلیٹ کر سکیں گے ڈیڈ کی بات کی جائے تو بائیس اگست کو پی ایم ڈی سی پورے ملک میں اور آور سیز میں کنڈکٹ کرایا جائے گا اور ایم ڈی کیٹ 2024 کا ریزلٹ خواہ آپ نے کسی بھی پرووینس میں دیا ہو وہ پورے پاکستان میں اپلائے کے لیے قابل قبول ہوگا یہاں پہ یہ بات میک شور کر لیں کہ آپ کا ریزلٹ پورے پاکستان میں قبول کیا جائے گا لیکن جو آپ کے ایڈمیشنز ہیں وہ ڈومی سائل بیس ہوں گے ہر صوبے کا بچہ اپنے صوبے میں ہی صرف اپن میڈٹ کی کیٹیگری میں اپلائے کر سکے گا سٹوڈنٹس میں پھر کہتا چلوں کہ اگر آپ کو ان باتوں میں کوئی امبگیٹی لگتی ہے یا آپ کے ذہن میں آپ کی پڑھائی کو آپ کے کیریئر کو لے کے کوئی اور سوال ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ہمیں میسیج کر کے بتائیں اس ویبینار کے انڈ پہ انشاءاللہ ہم آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے سٹوڈنٹس اب ہم اس ویبینار کے سب سے امپورنٹ حصے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس اویلیبل ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے کہ ام ڈی کیٹ میں میکسیم سکور کر سکے یہ سلائیڈ ان تمام بچوں کے لیے ہے جو ام ڈی کیٹ کی تیاری کر چکے ہیں کر رہے ہیں یا وہ بچے جنہوں نے بالکل بھی پڑھنا سٹارٹنگ کیا ہم یہ ایویلویٹ کریں گے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے وقت کتنا ہے ریسورس کتنے ہیں اور ہمارے پاس کام کتنا ہے ہم پہ زمہداری کتنے ہیں اب ام ڈی کیٹ کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ہمارے پاس مڈی کیٹ ہم اس حالی دن کو پریکٹس کریں گے اس محق橡 گفتری کہ کتنے دن میں پہ BL فد کروں گا کتنے دن میں پہ qualité کروں گا کتنے دن میں فائarc علیہ اپنی find ویڈ کیلس کی کل اللہ پل پر کو بھی پریکٹس کروں گا 種ہ میں 40 دن کو پہل کر چکا گذlezider کو پڑھوں گا اور اس کو ڈیوائٹ کروں گا کہ دن کے کتنے حصے کو ٹوی ڈیٹ کروں گا پرابین پرابین پر کتنے حصے کو میں ڣیڈیکیئیٹ کروں گا پروسکے کے اوپر میں ایم سی کی پریکٹس کروں گا اور کتنے حصے کو میں ڈیڈیکیئیٹ کروں گا پر ریاکتے ہیں میرے پہلے تیار کرنے در پر schedules کی اوپر کریں گا پھر ملویٹ کیا کچھ جو مصور蒸 کرنے در مطلو کریں ان کو مطلع کر لو ان کو پور کر لو ان کو ف rename کر دیسی تو سب سے پہلی چیز تو آپ یہ کریں گے سیکنڈی آپ ٹائم منیج کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ چکا ہے تو ہم میک شور کریں گے کہ اب ہم ہمیشہ اپنے پریزنٹ میں رہے جو اکثر گتابیں کھول کے ہم پاسٹ میں یا فیوچر میں پہنچ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا یا میں یہ کر لوں گا اس طرح کی چیزیں نہیں سوچیں گے اور ڈریکٹ فوکس رکھیں گے اس پریزنٹ کے اوپر ساتھ میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم ٹائم باؤنڈ پلینز نہیں بنائیں گے ٹاسک باؤنڈ پلینز بنائیں گے جب میں ٹائم باؤنڈ بناتا ہوں کہ آج میں نے پانچ گھنٹے پڑھنا ہے تو میرا سارا فوکس پانچ گھنٹے گزارنے پہ ہوتا ہے لیکن جب میں ٹاسک باؤنڈ پلین بناتا ہوں کہ آج میں نے پانچ چپٹر روائز کرنا ہے تو میرا سارا فوکس ان پانچ چپٹر کے اوپر ہوتا ہے کہ میں انہیں کم سے کم وقت میں اچھے سے اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکوں روائز کر سکوں تھرڈلی اگر بات کی جائے تو ایم سی کیوز پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایم ڈی کیٹ is all about practicing جتنے زیادہ آپ ایم ڈی کیٹ کے ایم سی کیوز پریکٹس کرتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں ان کی گلتیوں کو یاد رکھتے ہیں اتنے زیادہ chances of success ہمارے بڑھتے جاتے ہیں موک ایگزیم کی بات کریں تو وہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں ایسے پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک پورے ٹائم کا پیپر دو سو ایم سی کیوز کا پیپر آپ ٹائم سیٹ کر کے دو سو منٹ میں سول کر کے جائیں گے تو ایم ڈی کیٹ اچھا ہوگا اگر بات کریں تو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے اس آویلیبل ٹائم کے اندر میں نے اپنا اپنے جسم کا اپنے دماغ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر میرے اپنے جسم کے عذاب مجھے ریسپونڈ نہیں کریں گے تو میں اچھی تیاری اچھی پریکٹس نہیں کر سکوں گا تو میک شور کریں کہ اس آویلیبل ٹائم کے اندر آپ پروپر سلیپ لے رہے ہیں اور آپ پروپر ڈائیٹ بھی لے رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی میڈیکل یا فیزیکل ایشو آپ کے ساتھ آپ کے ایم ڈی کیٹ سے پہلے نہ ہو لاشٹ لی اگر بات کی جائے تو بچے ہمیشہ کہتے ہیں کہ لیک آف موٹیویشن لیک آف موٹیویشن ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا ہوگا تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ تم یہ سوچا کرو کہ تمہارا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا تم نے چودہ سال محنت کی تم نے دن رات ایک کیے تو یہاں پہ ایک سوجیشن کہ ہم ہمیشہ ڈی موٹیویٹ تاب ہوتے ہیں جب ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میرا نہیں ہوگا جب ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کتنا کام رہ گیا ہے ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کام کر چکا ہوں میں وہ ہمیں موٹیویٹ کرے گا مزید آگے کام کرنے کی ڈرائیو دے گا تو اپنے اچھے پہلوں کو یاد کریں اپنی سکسس جو آپ پچھلے اگزیمنیشنز میں کر کے آئیں ان کو یاد رکھیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی یہاں تک ہم نے بات کر لی پی ایم ڈی سی کی نئی پولیسیز کی ہم نے بات کر لی ایم ڈی کیٹ کی تمام ڈیٹیلز کی اور ہم نے بات کر لی کی اس اویلیبل ٹائم کو کیسے گزاریں کہ ایم ڈی کیٹ میں شاندار قسم کے نمبر آج ہے بچے اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ کیپس نے آپ کے لیے کیا پلان کیا ہے وہ تمام بچے جو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر چکے ہیں اور وہ تمام بچے جنہوں نے بالکل بھی ایم ڈی کیٹ کی تیاری نہیں کی ہیر ایز ای سلوشن فور آل اف یو وہ بچے جو تیاری کر چکے ہیں ان کے لیے یہ پرفیکٹ رویئن سیشن ہے اور وہ بچے جنہوں نے ابھی بالکل بھی تیاری سٹارٹ نہیں کی ان کے لیے یہ بیسٹ پیپریٹری سیشن ہے جس میں ہم نے آپ کے اویلیبل دن کو ڈی بائیڈ کیا ہویا ہے کہ آپ کو بک ون پرسٹ یر کا سلیبس ہم لائیو لیکچرز کے تھو پڑھائیں گے ڈیٹیلڈ لیکچرز کے تھو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو سیکنڈ یر کا سلیبس ہے وہ آپ کو ٹیسٹ اور ریویو لیکچرز کے تھو پڑھائیں گے اس سیشن میں آپ کے پورٹی سکس یونٹ وائز ٹیسٹ ہوں گے اور ان دی اینڈ آف دی سیشن آپ کے فول لیند پیپرز ہوں گے تو وہ تمام بچے جنہوں نے ایم ڈی کیڈ کی تیاری ابھی شروع نہیں کی دس ایس دی لاسٹ کال دس ایس دی لاسٹ چانس فور آل اف تیم کہ وہ اپنے ایم ڈی کیڈ کی تیاری کر سکے اور اس سیشن میں وہ کم سے کم دس ہزار ایم سی کیو جو ہیں وہ پریکٹس کریں گے اور ایم ڈی کیڈ کے ایگزیم میں سے انہی میں سے کوئی دو سو ایم سی کیو آپ کو آ رہے ہوں گے مزید اگر بات کی جائے کیپس ورشول کے فیچرز کی تو ایس یو کن سی فرم دا سکرین آپ کی ڈیلی لائیو کلاسز ہوتی ہیں آپ کو ٹاپک وائز ریکارڈ ویڈیوز مل جاتی ہیں آپ کے ٹیسٹ اور ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں فل لیندھ پیپرز ہوتے ہیں اور ڈسکشنز نہ صرف لائف بلکہ ریکارڈ فارم میں بھی آپ کو مل جاتی ہیں اے آئی کوئیزز کی بات کی جائے تو کیپس ورشول کا یہ شاندار فیچر جس میں جب آپ کوئیزز سولو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود سے ایویلویٹ کرتا ہے آپ کی گلتیوں سے کہ وہ کون سے ایم سی کیوزز ہیں جو آپ کے غلط ہوئے وہ کون سے ٹاپکس تھے وہ کون سی ٹائپس تھے وہ ایم سی کیوزز تھے وہ تھیوری والے تھے وہ کیلکولیشن والے تھے نمیریکل بیس تھے اور آپ کی گلتیوں سے سیکھ کے نئے کوسچن بینک کے اندر سے آپ کے ویک ایریاز پہ وہ نئے ایم سی کیوززز کے ساتھ ایک نیا ٹیسٹ بناتا ہے تاکہ آپ اسے سولو کریں اور اپنے ویک ایریاز کو امپروف کر سکیں along with you will be having 24 by 7 on teacher sport کسی بھی وقت teacher سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں lastly we are having the best counselors for you جو نہ صرف آپ کی اچھی academic counseling کرتے ہیں بلکہ اچھی career counseling بھی کرتے ہیں in short we can say with kips virtual you will get everything you want to excel in the career defining years of education thank you very much اور آپ سے request ہی کہ ہمارے ساتھ موجود رہیں 30 second کا یہ وقفہ ہوگا اور اس کے بعد میں واپس آپ کو جوائن کروں گا ان تمام سوالوں کے ساتھ جو آپ نے during the webinar ہم سے share کیے اور ان کے ڈیٹیلڈ آنسر آپ کے ساتھ share کیے جائیں گے thank you very much time has come to grasp the opportunities are you aspiring to become a doctor kips virtual has everything you need to succeed right at your fingertips admissions open for online sessions prepare entrance exams of leading medical universities our platform provides 17 plus innovative tools and features to help you learn easily anywhere live classes e-lectures readings quizzes and assignments 24-7 teacher support notes and bookmarks progress reports and leaderboard with more than 25,000 scholarships enroll now at www.gipsvirtual.com and download gips virtual app aap parna asaan aage parna asaan welcome back to aap loogun ki tarp se joo saval aat aam maasool huo un me sb se pehla s wala hai kia waqe hi mbbs abroad ke liye md cat deyna laasmi hai to ji haan bache is is sal twenty nine of july ko pm dc ne e policy jari ki jis ke mtabak pichlhe tamam sal ki parampara toot gai or aap se kondition laga dee ki ke joh bache paakistan se bahir mbbs karna chaathe hai un ke liye na srf md cat me appear hona belkhe 50 fieced numbrer ke sasat usse pass karna bhi laasmi hoga humara second question jay hai ke msindh se hong kia md cat panjab ka dhe sakta hong to jih haan aap kisih bhi subay ka md cat dhe sakti hai lekin recommended ye hai ke out subay ka test dhe us state ka test dhe jahan ki text books hap nne follow kia ager to aap sinh ke student hai sinh ki kata pa rukkhi hain sinh board ki to aap sinh ka exam dhe ager aap nbe federal board ki books padi hai to ap islam baad me test dhe sakti aap ap panjab ki بکس پڑھی ہیں تو آپ کو ریکمنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب کی جو territory ہے وہاں پہ امڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیں اڈیشنلی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کسی بھی پرٹیکولر صوبے کا ٹیسٹ دینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس پرٹیکولر صوبے کی بورڈ بکس کو بھی پڑھ لیں اور فیڈل کی بکس کو بھی پڑھ لیں اور اگر آپ نے فیڈل کا ٹیسٹ دینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ along with the فیڈل بکس آپ اپنے صوبے کی جو بکس ہیں ان کو بھی پڑھ لیں تو ہر صورت میں آپ نے کم از کم دو ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بک ہیں ان کو follow کرنا ہے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو کہ یہ ہے کہ کیا پنجاب کے بچے دوسرے صوبوں کے گورنمنٹ سیکٹر کے کالیجز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بھائی پنجاب میں پہلے اتنی زیادہ سیٹے ہیں تو تم نے اور کدھر جانا ہے اڈیشنلی اگر تمہارے سوال کا جواب دوں تو ہر صوبے کا بچہ صرف اپنے صوبے کی اوپن میریٹ کی جو سیٹس ہیں وہاں اپلائے کر سکتے ہیں ان دی کیس آف گورنمنٹ کالیجز پرائیوٹ کالیجز کی بات کی جائے تو پورا پاکستان ہمارا ہے کئی مرضی جہاں دل کرے ہم ایڈمیشن لے سکتے ہیں ہاں along with my province فیڈرل کے جو گورنمنٹ کالیجز ہیں وہاں پہ میری سیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بھی میں اپلائے کر سکتا ہوں نیکسٹ question کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان سے باہر ایمی بیس کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بچے سب سے پہلے تو صحت کا خیال رکھنا چاہیے دوسرے نمبر پہ ام آبا کی اجازت لینی چاہیے تیسے نمبر پہ کالیجز سیلیکٹ کرتے ہوئے نا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو پی ایم ڈی سی کی رولز ہیں جو پالیسیز ہیں ان کے مطابق یہ ٹھیک ہے وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے قرائم ڈیٹ کیسا ہے وہاں پہ زیادہ کراچی جیسی صورتحال تو نہیں ہے اور ساتھی ساتھ معذرت کے ساتھ ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں گی کہ وہ انگلیش میں ہمیں پڑھا رہے ہیں یا اپنی نیشنل لینگویج میں پڑھا رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں کے بچوں کی انلی پاسنگ ریشو کیا ہے یو ایس ایم ایلی پاسنگ ریشو کیا ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جس پرٹیکل کالیج میں میں پان سے چھ سال گزارنے جا رہا ہوں اس کا انفرسٹرکچر کیسا ہے کیا وہ ایک پلازے کے اندر دو کمروں کی بیلڈنگ تو نہیں ہے جس میں میں نے چھ سال گزارنے ہیں اچھا انفرسٹرکچر اس چیز کی گارنٹی ہوتا ہے کہ اس کالیج کا جو پڑھانے کا میار ہے وہ بھی بہترین ہے ایڈیشنلی اگر سوال کی بات کی جائے تو جو سر سیمینار کر رہے ہیں ان کا نام کی ہے محمد عبداللہ خالد اگلی بات یہ ہے کہ کیا اسٹریلیا میں امڈی کیٹ کا سینٹر بنے گا نہیں بنے گا کیونکہ انٹرنیشنل سینٹر صرف دبائے میں بن رہے ہیں اور سعودیہ میں ریاد میں بن رہے ہیں اگلے سوال کی طرف جائیں تو ای نیڈ ٹو پیئر امڈی کیٹ فرم سکریچ وٹ شوڑ آئی ڈو بھائی کیپ سٹارٹ کر رہے ہیں بارہ اگست سے ایک سیشن جس میں امڈی کیٹ کا پورا سلے بس آپ کو تیار کرایا جائے گا اور وہ کرا رہا ہے کیپس ورچول تو میک شور کریں کہ آپ یہ سیشن جوائن کریں بہترین تیاری کرائیں گے کرنٹی کے ساتھ آخری سوال ہاو ٹو آبوائیڈ سٹریس وائل بیپیرنگ فر امڈی کیٹ یہ ہر بچہ سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں ہاں اس کے جواب میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بچے فولو یور آن پاتھ ہم جب ادھر ادھر نظر رکھتے ہیں نا کون کیا کر رہے ہیں جو میرے سے آگیا ہے وہ مجھے سٹریس دیتا ہے جو میرے سے پیچھے ہے وہ مجھے ایزی کر دیتا کہ تم کام ہی نہ کرو جب میں کام نہیں کروں گا تو بھی سٹریس فول ہوں گا سب سے پہلی چیز کہ اپنے آپ کو دیکھیں مجھے کیا چاہیے اس کے مطابق کام کریں ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے نا ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے نا ہمارے پاس ڈائیورس کے بچے ہیں انٹرمیڈیٹ انٹرنیشنل انٹرمیڈیٹ والے بچے ہیں ہمارے پاس ریپیٹرز ہیں اور فریشرز ہیں یہ چار کیٹیگریز ہیں نا ہر کسی نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق تیاری کرنی ہے اب جو ریپیٹرز ہیں وہ تیاری کم کرتے ہیں پریکٹس زیادہ کرتے ہیں فریشر بچہ ریپیٹر کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ سارا دن پریکٹس کرتے ہیں میں تو کری نہیں پاتا میں تو ریوائز کروں تو بھائی اخلاقی بات ہے کہ تم نے ابھی سلیبس ریوائز کرنا ہے تم وہ کرلو نا پریکٹس کم ہی کرو گے نہیں تو تمہاری ریوین خراب ہوگی تو میک شور کریں کہ اپنا پاتھ فولو کریں میری ریکوائرمنٹ کیا کہ میں وہ پوری کروں نہ کہ آپ کسی دوسرے کی ریکوائرمنٹ اپنی کتابوں سے پوری کریں اپنی ریکوائرمنٹ پوری کریں پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو گروپ آپ فولو کرتے ہیں انہیں صرف اس لیے وٹس اپ کے گروپ کو جوائن کیا کریں کہ اپنے سوالوں کے جواب وہاں سے لے لوں اور کیپس ورچول کے بچے تو وہ بھی نہ کریں کیونکہ ہم تو آپ کے ٹیچرز آپ کے ساتھ بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں اپنے پورٹلز کے تھرو کے ہر چیز ٹیچر سے پوچھیں ہم جب گروپ کرتے ہیں تو وہاں بے ہم دیکھتے ہیں بچے ہمیں لمبی لمبی پھینکتے ہیں میں نے یہ کر لیا میں نے یہ کر لیا ہم ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ دوسروں پر نظر رکھنا کام کریں اور ساتھ آپ یہ کام کر لیں کہ جو سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں ڈیپ بریتھنگ اور پوزیٹیو ایفرمیشنز کہ میں تو ڈکٹر بنوں گا ہی بنوں گا میں تو ڈکٹر بنوں گا ہی بنوں گا اور لاسٹلی سونے سے پہلے یہ ایکٹیویٹی لاسٹ میں کیا کریں کہ ایک صفحہ پگڑا کریں اس کے اوپر آدھے والے حصے پر لکھا کریں میں چاہتا کیا ہوں میں کر کیا رہا ہوں اور وہ نا ایک صفحہ ایک شیشے کا کام کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری چاہتیں تو بڑی جلیل ہیں لیکن تمہاری حرکتیں جلیل ہیں تو وہ پتا چلے گا کہ بھائی اگر میں یہی کرتا رہا تو میری خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو وہ روزانہ آپ کو ایک چیک مل جائے گا کہ کیا میں نے اپنی خواہشات کے مطابق کام کی ہیں یا نہیں اس کو میں چینج کر لوں گا اور میری زندگی بہتری کی طرف شلی جائے گی انشاءاللہ اقتطام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے والا بنائے اور وہ لوگ جو اس سیمینار کو لائیو کے بعد ریکارڈنگ میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے ذینوں میں بھی کوئی سوال ہے تو کومنٹس میں پوچھ لیں ہماری ٹیم آپ کو جواب دے گی تھینکیو بری مچ اللہ حافظ